نمسکار ویدیارتیو آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھ رہے ہیں جو دسروپک ہے اور دسروپک میں جب آپ پڑھتے ہیں تو دسروپک میں کیا ہے نائکہوں کی بھید بتائے گئے ہیں دوتی پرکاس میں اور دوتی پرکاس میں جو نائکہوں کی بھید ہیں اس میں ہم پرگلوہ نائکہ کو پڑھ رہے ہیں اور جو پرگلوہ نائکہ ہوتی ہے پرگلوہ نائکہ کا لچھن پڑھنے کے بعد ہم نے اس کی کوپچیسٹہوں کو بتایا تھا تو جو کوپچیسٹہیں ہوتی ہیں ان کوپچیسٹہوں میں جو پرگلوہ نائکہ ہوتی ہے وہ رتی کریڑا میں اداسین ہوتی ہے کیسی ہوتی ہو ہے کہ جو رتی کریڑا ہوگی اس رتی کریڑا میں کیسی ہوگی اداسین ہوگی ارطات جب نائک اس نائکہ کے پاس رتی کریڑا کے لئے پرستت ہوتا ہے تو وہ ہے جو پورگ کی کریہیں ہوتی ہیں ان کو نہیں کر دی جیسے کوئی نائک کسی نائکہ کو جو وردستی ہاتھ پکر کے کھینچے تو نائکہ بھاگنے کا پرہاس کرے گی کوئی نائک اپنی نائکہ کے بالوں کو کھینچے تو وہ ہے بھویں ٹیڑی کرنا اپنے ہوتوں کو دانتوں سے چھوانا اس طریقے کی اور جب وہ ہے رتی کریڑا کے لئے پرستت ہوگا تو وہ ہے اپنے انگوں کو ارپت نہیں کرے گی یعنی بھاگنے بپریت بیفار کرے گی کنٹو جب پرگلوہ نائکہ کرودھت ہوتی ہے تو اس کا سورپ کیسا ہوتا ہے رتی کریڑا میں یعنی رتی کریڑا میں کیسی اداسینا ہوتی ہے دیکھئے یہ کہا ہے پرگلوہ نائکہ کی کوپچیشٹہ اور یہ جو کوپچیشٹہ ہیں وہ کس میں ہیں رتاوداسینا یہ تھا کیا ہے رتا و داسینا اس کا تات پر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نائکہ ہے رتی کریڑا میں کیسی ہوتی ہے اداسینا ہوتی ہے کیسے دیکھئے یہ اس لوگ ہے آئیستام کلہم پریپکروتی سرنسنے باساسو بھگنا بھرو گتی کھنڈیم آنم ادھرم دھتی نک کیسگ رہے انگانی ارپیاتی سویم بھاوتی نو باما ہٹالنگانے تنویہ سچھتے سمپرتی کتھا کوپ پرکارو اپرا یہ اس لوگ ہے ہمارا اور یہ اس لوگ کیا بتاتا ہے جو نائکہ ہوتی ہے پرگلبہ اس کی کوپ چیشٹہوں کو بتاتا ہے کہ پرگلبہ نائکہ جب کرو دیت ہو جائے جب اس کو کوپ ہو رہا ہو تو اس کی کریڑائیں کیسی ہوتی ہیں تو دیکھئے کیا بتایا ہے کہ آیستان آیستان کہتے ہیں تھکی ہوئی کیا کہا آیستان یعنی تھکی ہوئی سی آیستان تھکی ہوئی سی کل ہم کل ہم کہتے ہیں جھگڑے کو پوری پورا پورا کہتے ہیں پہلے مانے سمان یعنی پہلے کی سمان کوروتے نہ کوروتے نہ ارثات نہیں کرتی ہے کب سرن سن باس سرن سن باس سن کہتے ہیں کہ جب اس کے بستر گرہن کیے جاتے ہیں جب اس کے بستر کھینچے جاتے ہیں تو وہ جو نائکہ ہے وہ پہلے کی ترے جھگڑا نہیں کرتی ہے کلہ نہیں کرتی ہے اور اس کا بیوہار ایسی رہتا ہے جس پرکار سے ایک تھکی ہوئی نائکہ کا ہو سکتا ہے دیکھیں ایک بار پہلے دیکھ لیجے کہ آیست کلہم پوری کرو تی نہ سرنس 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 ایک تات پر ہوتا ہے کھینچنے پر سرنس کھینچنے پر باس سرنس بستروں کو آیست آیست کہتے ہیں تھکی ہوئی سی کلہم جھگڑے کو پوری پورائی پورا کہتے ہیں پراج پہلے اور یہ کہتے ہیں سمان یعنی پہلے کی سمان نہ کرو دے کلہم کہ وہ ہے پہلے کے سمان کلہم نہیں کرتی ہے جھگڑا نہیں کرتی ہے کہ جو نائکہ ایسی ہوتی ہے کہ ایسی جو پرگلبہ ہے اور اس کی جو کوپ پیشتہ ہوتی ہے تب کیا کرتی ہے کہ جب نائکہ اس سے ملنے کی پرستط ہوتا ہے جب پرستط ہوتا ہے تو جیسے وہ پہلے جھگڑا کرتی ہے بی سے وہ جھگڑا نہیں کرتی ہے کیا بتایا کہ جس پرکار سے وہ پہلے جھگڑا کرتی تھے وہ اب اس جھگڑے کو نہیں کرتی ہے دوسری پنکت بھگن بھرو گتی کھنڈ مانم آدھرم بھگن کہتے ہیں تیڑی ہو جاتی ہے بھگن مانے تیڑی بھرو گتی بھرو کہتے ہیں بھو کو تو نائکہوں کا سبھاب ہوتا ہے کہ جب ان کے کیس کرسر کیے جاتے ہیں تو ان کے جو نیتروں کی بھرو جو بھو کی جو گتی ہے وہ تیڑی ہو جاتی ہو ہیں تو کیا کہا بھگن بھرو گتی اور کھنڈ مانم آدھرم کھنڈ مانم کہتے ہیں کھنڈ تکی جاتے ہو آدھر مانے ہوتوں کو یعنی جب کسی نائکہ کے بالوں کو کھینچا جاتا ہے یا کیس کرسر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نائکہ ہے وہ اپنی بھویں ٹیڑی کرتی ہے وہ اپنے ہوتوں کو دانتوں سے کھنٹ تی ہے یہ کب دھت تی کیس گرہ ارثات جب نائکہ کا کیس کرسر کیا جاتا ہے جب اس کے رتی کریڑا کے سمیں بالوں کو کھینچا جاتا ہے تو کیا استیتی ہوتی ہے کہ وہ ہے اپنی بھووں کو ٹیڑی کرتی ہے اپنے دانتوں کو دانتوں سے ہوتوں کو کٹتی ہے کنٹو جب نائکہ کرودت ہوتی ہے پرغلبہ نائکہ تو اس کا کیا بیوار ہوتا ہے کہ کیس گرہ دھت کیس گرہ ارثات کیس وں پھر دیکھ انگانی ارپیاتی سویم بھاوتی نوباما ہٹ آلنگن ہٹ آلنگن کہتے ہیں جبر جستی بلپور بغ جو آلنگن کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم ہٹ آلنگن تو کیا کہا کہ انگانی ارپیاتی سویم یعنی جبر جستی جب آلنگن کیا جائے کسی نائکہ کا بلپور آلنگن کیا جاتا ہے تو جو نائکہ ہے وہ بام ہوتی بام کا تطور بپرید بیوار کرتی یعنی نائک اس کو اپنی طرف کھینچے گا وہ دوسری طرف بھاگ جائے گی تو اس طریق کی قریاء ہوتی ہیں جب وہ پرگلو نائک ناراج ہوتی ہے جب کرود ہوتی ہے تو وہ رتی کری میں کیسی ہوتی ہے ادا سین تو وہ بھاگتی نہیں اپنے انگوں کو سویم ہی ارپیت کر دیتی نائک کے لئے تو دیکھیں کیا بتایا انگانی ارپیت سویم کہ انگوں کو سویم ارپیت کر دیتی ہے بھوطی بھوطی معنی ہوتی ہے نام مانے نہیں بام مانے بیپریت ہٹ آلنگ نے یعنی جب بل پور وق آلنگ کیا جاتا ہے تو اپنے نائک کے ساتھ بیپریت بیوار نہیں کرتی اپنے انگوں کو سویم ہی ارپیت کر دیتی کیوں کیونکہ وہ کرو دیتے اور پھر دیکھیں تنویہ تنویہ کہتے ہیں تنویہ کی دوارہ کیونکہ یہ تنویہ جو سبد ہوتا ہے وہ پتلی نائک کے لئے پریوگ میں لائے جاتا ہے کہ جو پتلی نائک ہوتی ہیں کیونکہ ناری میں پتلہ پن ہونا ایک سندر کا پرتیق ہوتا ہے اور اس لئے جو زیادہ موٹی ناریاں ہوتی ہیں جیسے کسی کا پیٹ نکل رہا ہے تو ایسی جو ناریاں ہوتی ہیں ان کو سندر نہیں مانا جاتا تو اس لئے جو پتلی ناریاں ہوتی ہیں وہ اتیان سندر ماننے کارن ہی ساہت میں اور ساستر میں تنوی سبد ملتا ہے تنویہ کا مطلب ہوتا ہے پتلی تو تنویہ سچھتا تبیتو پتلی نے ارتھات اس تنوی نے سچھت سچھا لی ہے ایس اس کی سمپرتی آج کتہ کہاں سے کبھی کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو تنوی ہے وہ جو نائکہ ہے اس نے اس کی کہاں سے سچھا لی ہے کتہ کہاں سے کوپ پرکار ہو پر رہا اور اپر مانے دوسرا ہی یہ کوئی کوپ کا پرکار ہے ارتھات یہ کرود کا کوئی دوسرا ہی پرکار ہے جو نائکہ نے پردر ست کیا ہے اس میں کیا ہے آپ نے پڑھا کہ جو پرگلوہ نائکہ ہوتی ہے اور وہ جب کرود ہو جائے تو اس کی کرود کی چیشتہ ہیں اس کی حرکت کیسی ہوتی اس کا دیکچر میں دھیارتی ہو اتنا ہی جائے ہے جائے وارد ہوتی